اسلام علیکم guys i hope آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج بنائیں گے ہم لوگ guys زیرے کا پھلاو تو اس کو بنانے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر رہا کریں تو پھر چلتے ہیں زیرے کا پھلاو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا انگریڈینز لیا آدھا کلو میں نے اچھے والے چاون لیا اس کو ایک گھنٹے پہلے سے بھگو دیا اس کا پانی ڈرین کر دیا ہے ثابت کھڑے گرم مسالے ہم نے ڈالے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیرہ چار لونگیں میں نے لیا ہے دو میں نے سبجلائی چلیا ہے دو دارچینی کی سٹک لیا ہے نمک ہز بھی ضرورت ہے اور دو میں نے تیز پتے لیا اس کو توڑ لیا ہے اور دس سے بارہ میں نے کھڑے گرم مسالے ہو گئے اور ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے درک لیسن کا پیسٹ آٹھ سے ساتھ ساتھ میں نے ہاری مرچے لیا اس کو بیٹھ میں سے کٹ کر دے ایک دھرمیانے سائز کی پیاز لیا اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے اور یہ والے گرم مسالے ہم پیس کے دالیں گے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے اس کے اندر زیرہ دو سبز رائچیاں دی ہیں اور جواتری کا پھول لیا ہے میں نے آدھا اور جائفل لیا ہے میں نے ہاف اور میں نے دی ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچے اس کو ہم پیس کے دالیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم لوگ کس طرح جو ہے وہ اپنے زیرے کا پلاو بناتے اتنے ذرا سے انٹریڈینٹس ہیں اور گائز اتنے مزیدار سے ہے یہ جو پلاو بنتا ہے اب ہم نے اوئل دارا ہے آپ گی بھی لے سکتے ہیں ہم نے اوئل کو جو ہے وہ اچھے سے گرم کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر پیاس جالیں گے پیاس کو تھوڑا سا جو ہے ہم گورلن کریں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں اب ہم اس کے اندر ادر کلیسن کا پیس ڈال دیں گے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر بھونیں گے اب ہم اس کے اندر کھڑے گرم مسالے اور ہری مرچے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو بھی ہم بھونیں گے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہم نے نمک اور کھڑے گرم مسالے بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم اس کو بھی بھونیں گے اور بہت پیاری سی جب خوشبو آنے لگی گی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کے بعد کریں گے اپنے چاون کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور دو گلاس ہم پانی ڈالیں گے اور اسی ٹائم پہ اس کے اندر نمک بھی ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے اگر کم ہوگا تو ہم تھوڑا سا اور ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک بھی اٹھ کر دیں گے اب ہم اس کو چلا کے اس کو کور کر دیں گے ہائی فلیم پہ کم سے کم سات منٹ کے لئے گائز اس کو پکائیں گے تو گائز اب ہم نے اس کو کور کر دیا اب ہم نے اس کا ہائی فلیم کر دیا یہ دیکھیں گائز اب اس سٹیج کے اوپر ہم لو فلیم کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور تھوڑا سا کیوڑا ایسنس بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے خوشبو کے لئے اور پھر گائیز ہم آپ کو ڈش آوٹ کر کے دکھائیں گی یہ دیکھیں اور اگر آپ لوگ میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گائیز اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں کمنٹ ضرور کریں بھلے سے آپ کو اچھی لگتی ہے یا اچھی نہیں بھی لگتی کوئی بات نہیں یہ تو ظاہر انسان کے اپنی پسند کی بات ہوتی ہے اور آپ لوگ میری ویڈیو کو میری ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا کہیں ٹرائی کرنا ماس ہے اللہ حافظ